بسم اللہ الرحمن الرحیم اس گاؤں کے لوگوں کو مبارک بات پیش کرنا چاہتا ہوں کہ ایک مسئلہ کی تنازع ایک مسلمانوں میں آپس میں لڑائی کی بات کہ جھگڑے کی جو بنیاد بنائی گئی کہ جلوس یہاں سے نہ گزرے جلوس یہاں سے گزرے جلوس یہ نہ کرے فلان یہ نہ کرے عزیزان میں ایک بات تھوڑی سی تاریخی طور پر بات گزارش کرنی چاہوں گا کہ اسی کی دہائی سے پہلے اس طرح کے شاز و نادر معاملات تھے اسی کی دہائی کے بعد یہ بہت زیادہ شروع ہوئے اور ان کے شروع ہونے کی وجہ یہ تھی کہ دو ممالک اور میں نام ان کا لوں گا ایک ایران اور ایک سعودی عرب انہوں نے اپنی جنگ پاکستان میں لڑی جنگ ان کی تھی میدان جنگ پاکستان تھا اور اس دوران کہ بہت سے لوگ شیعہ حضرات یا ایرانی کانسلیٹ تک کو قتل کیا گیا اسی طرح سے دوسری طرف سے بھی اور پھر اس دور میں ایک نعرہ کافر کا یہ شاید ہماری تنزلی کی انتہا تھی اس بات کو اس طرح بھی کہ دینِ اسلام دینِ فطرت ہے ایک دوسرے کو برداشت کرنے کا دین ہے نبیِ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک موقع پر نجران کے ایسائی آئے اور ان میں سے ایک شخص نے مسجدِ نبوی میں پشاپ کر دیا صحابہ اکرام اٹھے اس کو مارنے کے لیے یا اس کو کچھ کہنے کے لیے تو نبیِ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرما دیا اس بات سے اور انشاءت فرمایا کہ اس جگہ کو دھو دھو ہم اس نبی کی امت ہیں جو رحمت للعالمین ہیں اور عالمین صرف ایک عالم نہیں ہے عالمین جس طرح مفسرین اکرام نے کہ اٹھارہ ہزار عالم ہیں اور وہ ان سب کے لیے رحمت ہے ہم اس نبیِ رحمت نبیِ برحق نبیِ معظم نبیِ مقرم نبیِ محتشم کی امت ہیں کہ جن کے ہاں دشمن بھی اگر گھر میں آ گیا تو اس کو بھی معافی ملی بدترین دشمن بدترین مخالف وہ بھی ایمان قبول کرنے کے لیے آیا تو اس کو بھی اسلام قبول کروایا کلمہ پڑھایا اور اس کے ساتھ ایک اور معاملے میں کہ حارس بن ابو سفیان نبیِ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تایزاد ایک پھپی کا بیٹا مجھے نام اس سکت یاد نہیں ہے یہ دونوں جب اور دونوں فسٹ کزن ہیں اسلام قبول کرنے کے لیے آئے تو میں نے فرما دیا ان کا اسلام قبول نہیں کیا لوگوں نے پوچھا کہ یہ کیوں تو زبان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ زبان جس کی گندی ہو اور جس طرح ہمارے ہاں ایک عام ایک حقائت ہے کہ تلوار کا زخم بھڑ جاتا ہے زبان کا زخم نہیں بھڑتا اور یہ ان لوگوں کا زبان کے لگائے ہوئے زخم تھے جس کو نبیِ مقرم اتنا اس کا اثر اور اس کا اشراط فرمایا اور ان کو اسلام کی دعوت یا اسلام قبول کروانے سے انکار کر دیا مسلمان جس طرح سے حدیث مبارک کہ وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ ہو اسلام یا مسلمان ہونا اس کی چند شرائط ہے اور جس طرح قرآن مجید نے ارشاد فرمایا کہ لَيْسِ الْبِرَّ أَنْ وَجُوْحَكُمْ كِبِلِ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ اصلِ نیتی یہ نہیں ہے کہ تم اپنا رخ مشرق کو کرتے ہو یا مغرب کو وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ عَامَنَا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِقَتِ وَالْكِتَابِ وَالْنَبِيِّينَ یہ پانچ کیڈگریز بتائیں کہ ایمان یا نیکی کی علامت یہ ہے مَنْ عَامَنَا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِقَةِ وَالْكِتَابِ وَالْنَبِيِّينَ کہ جن کا ان پانچ چیزوں پر اور اس میں یہ شاید دیکھی جائے کہ یہ جو پانچ چیزیں ہیں اس میں سنی شیعہ دیوبندی وحابی کس کا اختلاف ہے کوئی اللہ کے علاوہ کسی اور کو مانتا ہے کوئی دین کے احکامات کے علاوہ کسی اور شیعہ کو مانتا ہے باقی چیزیں جو ہیں وہ فروعی اختلافات ہیں وہ برداشت کی بہت تک ہیں اگر میں کہوں کہ میں زیر ناف ہاتھ باندھ کر نماز پڑھتا ہوں اور اگر میں یہ کہوں کہ باقی سینے پر ہاتھ باندھ کر نماز پڑھنے والے یا ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھنے والے دارہ اسلام سے خارج ہیں تو قرآن مجید کا یہ ارشاد ہے کہ کافروں کے جھوٹے خداوں کو گالی مت دو ایسا نہ ہو کہ جواب میں تمہارے سچے خدا کو گالی دے دے کیا یہ اس بات کی علامت بنتی ہے یا نہیں اور یہ بھی ارشاد ہے کہ اگر کسی نے کسی مسلمان پر کفر کا دعویٰ کیا فتوہ لگایا اور وہ نہیں ہے تو یہ بات کہنے والے کی طرف لاؤٹ کر آئے گی کہ جس کسی نے کسی دوسرے کو دوسرے کے ایمان کا انکار کیا دوسرے کو کافر سے تشویح دی اور وہ کافر نہیں ہے تو یہ خود کافر ہو جائے گا یہ اس کو اور ایک شیعہ یہ دیکھیئے کہ ہمارے ہاں یہ آج کا دور جو ہے فتوہ بازی بہت زیادہ ہے ہمارے ہاں اب ایک دو تین چیزیں بہت چل رہی ہیں کہ قربانی سے پہلے ناکن تراشنا یا بال کٹوانا حرام ہے یہ کہیں حرام نہیں اچھی بات ہے نہ کریں لیکن اگر کر لیا تو کوئی گناہ نہیں ہے پھر پچھلے دنوں ایک اور بڑی بحث چل رہی تھی کہ کٹا کرنا یا گائے کی قسم سے قربانی ہے ہی نہیں یہ شاید حکومت نے تو پابندی لگائی ہے اس پر اور یہ کسی اور کی بات ہو سکتی ہے دین اسلام کی بات نہیں ہے مثلا اس میں دلیل میں ہرن کی دی کہ ہرن بھی بکری کی قسم سے ہے تو اس کی قربانی نہیں ہے اور اس میں بکری اور کٹا یا بکرہ اور کٹا ان میں فرق یہ ہے سوری ہرن یا کٹا کہ ہرن جنگلی جانوروں میں شمار ہوتا ہے اسے اب کھلا نہیں چھوڑ سکتے وہ نقصان پہنچا سکتا ہے کٹے کو بہت کم باندھ رکھتے ہی یہ خیر ایک تفصیل کی بات ہے لیکن اس بات کو اس طرح سے لینا کہ کسی دوسرے کے بارے میں یہ فتوہ دینا یا کسی دوسرے کے ایمان کے بارے میں شک کرنا اور اگر کوئی کسی کلمہ گو کے بارے میں شک کرتا ہے تو اس کو اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے باقی بے شمار چیزیں ایسی ہیں میں مثالاً ایک بات گزارش کرتا ہوں میری اکشیہ عالم سے ایک موقع پر بیٹھے ہوئے تھے کسی نے ان سے بات کی کہ اممہ عشاء صدیقہ کے بارے میں آپ کا کیا کہ آپ لوگ کہتے ہیں کہ یہ غلط اس نے کہا جی اگر ہم سوچیں بھی ان کے ماں ہونے کے بارے میں تو ہمارا تو ایمان ہی گیا اس لیے کہ یہ قرآن مجید نے حکم دے دیا کہ یہ تمہاری مائیں ہیں عزواج نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وہ تمہاری مائیں ہیں اور جس کسی نے اس بارے میں ایک رائی کے دانے کے برابر شک کیا وہ ایمان سے گیا کہ قرآن کی خلاف اس نے سوچا باقی اور ایک میں مثالاً ایک بات گزارش کرتا ہوں کہ یہ رمضان میں ایک چینل پر متا کے حوالے سے بابا جو میرا موضوع نہیں ہے کیوں اس کو ڈسکس کرتے ہو ان کے پاس دلائل ہیں اب جس شیئے کو کسی وقت میں نبی کریم نے جائز قرار دیا ہو اس کے بارے میں مجھے یہ کہنا کہ یہ کفر ہے یا یہ ہے یا وہ ہے اگر یہ اسی طرح کی بات ہے تو پھر ہمارے ہاں جو میں مثالاً بات گزارش کرنے لگوں حلالہ کیا ہے تو پھر یہ اس کو صرف دوسرے کا جرم یا دوسرے کی غلطی نہیں دیکھنی جائے اور جو کچھ شیعہ حضرات کہتے ہیں جو کچھ اہل حدیث کہتے ہیں جو دیوبندی کہتے ہیں جو بریل بھی کہتے ہیں جو سنی کہتے ہیں جو ہنفی کہتے ہیں یقیناً ہر ایک کے پاس دلائل موجود نماز سینے پر ہاتھ باندھ کر پڑنا ہو نماز ہاتھ چھوٹ کر پڑنا ہو نماز زیر ناف باندھ کر پڑنا ہو سب کے پاس دلائل موجود ہے سب کے پاس احادیث موجود ہیں اور اس کی ایک دلیل قرآن مجید سے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ آپ جب کھڑے ہوتے ہیں تو اللہ تعالی آپ ہی کو دیکھتا ہے اور اس مالک تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ کی ہر ہر شیع کو قیامت تک کے لئے محفوظ کیا آپ نے جس شیع کو پسند فرمایا جس عمل کو پسند فرمایا جس طریقوں کو پسند فرمایا وہ اللہ کی پسند بھی ہے اور اللہ نے اس دنیا میں قائم رکھنا ہے میرے مخالفت کرنے سے یا اس کے مخالفت کرنے سے وہ شیع ختم نہیں ہوگی اور یہ مخالفت کرنا یہ اللہ کی مخالفت کرنا ہوگا اللہ کے رسول کی مخالفت کرنا ہوگا اپنے ایمان کو اور یہ ہے دیکھئے کہ آپس میں رواداری اور میں سچی بات ہے میں دونوں فریقین کو مبارک بات پیش کرتا ہوں اور میں دونوں فریقین کا شکر گزار ہوں کہ میں نے جو بات گزارش کی انہوں نے تسلیم کر لی اور اس نے اس وقت بھی پہلے بھی ایک بات گزارش کی تھی کہ مسنت پر بیٹھا ہو سالس کی مسنت پر بیٹھا ہو نہ مجھے اس کی خوشنودی عزیز ہے نہ اس کی ناراضگی کا ڈر ہے میرے لیے یہ ہے کہ میرا اللہ میرے سے راضی ہے اور جو فیصلہ بہتر سمجھ آیا نارائے بی نارائے سالت نارائے حیدری حیدری غلام ہے غلام ہے غلام ہے غلام ہے غلام یہ رسول میں جو ہو نائش کے مصطفی آسان آلیہ سندہ شریف حق کرفانی حق کرفانی یہ اب اس میں کچھ مطالبات اس طرح کے بھی تھے جو میرے خیال میں انتہائی نامناسب تھے میں دوستوں کو جو اس وقت فیصلہ ہوا وہ فیصلہ یہ ہے کہ جلوس محرم کا وہاں سے گزرتا ہے مسجد میں میلاد کی محفل ہوتی ہے اس کے لیے ایک یہ بات تیہ ہوئی ہے کہ جلوس تھوڑی دیر پہلے اپنے جو وقت ہے ان کا اس سے کچھ دیر پہلے یہ گزار لیں گے اور اس دن عشاء کی نماز جو سنیوں کی مسجد ہے اس میں تھوڑا سا آدھا گھنٹہ لیٹ کر لیں گے آدھ پون گھنٹہ اتنا اس کو لیٹ کر لیں گے کہ وہ اپنے معاملے میں پوری طرح سے اور یہ بھی اپنا ان کا بھی ڈسٹرب نہ ہو دوسرا یہ تھا کہ مسجد کے سامنے سے جلوس کے گزرتے ہوئے خاموشی سے جلوس بیس فٹ پہلے بیس فٹ بعد وہ جلوس خاموشی سے گزر جائے گا کہ اس سے کہ اگر مسجد میں کوئی لوگ اپنی نماز میں یا نوافل میں ہیں تو ان کو ڈسٹرب نہ ہو یہ یقیناً ایسی باتیں ہیں کہ جن پر عمل کرنے میں کوئی کسی قسم کی حیزل کوئی نہیں ہے یا تنگی کوئی نہیں ہے اور اس میں یہ بھی ہے کہ یہ ایک دوسرے کا احترام ایک دوسرے کا عدب ایک دوسرے کے نظریات کو قبول کرنا اور اس میں دوسری شاہ یہ دیکھئے کہ اہل بیعت تخان ہمارے ہاں شاہد یہ ہماری ایک بدقسمتی ہے کہ ہم نے اپنے اپنے کو خانوں میں بانٹ لیا ہم نے اہل بیعت اکرام کو شیعہ کے حوالے کر دیا ہم نے صحابہ اکرام کو دیوبندیوں کے حوالے کر دیا کیا اہل بیعت اکرام صحابہ نہیں ہے کیا صحابہ اکرام نے اہل بیعت اکرام کی عزت عدبر توقیر میں کسی جگہ بھی کوئی کوتا ہی کی یہ کچھ چیزیں ہیں جو ہمارے ہاں ممنوع ہے کہنی بس جو ممنوع ہے وہ ممنوع ہے جو اچھی بات ہے وہ کہی جائے کیوں نیگٹیو بات کہنی ہے کیوں ایسی بات کہنی ہے جس سے کسی دوسرے کی دل آزاری ہو کوئی دوسرا تکلیف محسوس کرے زبان ہلانی ہے اور میں نے پہلے یہ گزارش کی ہے اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مجھے دو چیزوں کی زمانت دو میں تمہیں جنت کی زمانت دوں گا اور وہ دو چیزیں ہیں ایک زبان کہ دو ہونٹوں کے درمیان جو کچھ ہے اس کی زمانت دو اور دو ٹانگوں کے درمیان جو کچھ ہے اس کی زمانت دو اس بات کو کہ زبان کو صحیح طرح سے استعمال کرنا اپنے آپ کو برائیوں سے گناہوں سے بدکاریوں سے بدعمالیوں سے محفوظ رکھنا یہ دو چیزیں اگر ہوں تو ایسے شخص کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ نے جنت کی زمانت دی ہے کیوں کیوں اب کسی کو مخاطب کرنا ہو تو اوے کہکے بھی اور جناب کہکے بھی دونوں طرح سے زبان نے ہل یہ اتنا سا گوشت کا ٹکڑا اسی نے ہل نہ ہے لیکن اگر جناب کہکے تو دوسرا بھی عزت محسوس کرے گا عزت دے گا اگر اوے کہکے مخاطب کریں گے تو پھر جواب بھی اسی طرح کا ہی آئے گا اور یہ ایک بات یہ بھی کہ عزت کروانا چھوٹی بات نہیں اور عزت کروانے کے لئے عزت کرنا لازم ہے کوئی دوسرا کسی کا اتنا پابند نہیں ہے کہ ایک شخص بے عزت ہی کرے یا غلط الفاظ استعمال کرے اور دوسرا پھر کہ یقیناً ایک بڑا فتنہ رکا اس جو ہمارے ملک دشمن لوگ ہیں جو ان چیزوں کو اختلافات کو بڑھا چڑھا کر اور ہمارے ملک کی سالمیت کے خلاف بات کرتے ہیں ملک کی سالمیت کے خلاف کام کرتے ہیں اور دیکھا جائے تو کیا آج بھی یہ ہو نہیں رہا کیا بہت سی فنڈنگ اب یہ آج کے اخبار میں تھا کہ دو دو سو ارب دو ارب روپیہ دو ارب روپیہ یہ افغان بارڈر سے ملا ہے اور وہ اس مقصد کے لیے رکھا گیا تھا کہ پاکستان میں اور یہاں شاید سب سے سافٹ یا سب سے نرم گوشہ ایک مذہب کا ہے کلو بھئی اور ہمارے ہاں ایک عام بھیڑوں والی عادت ہے کہ ایک بھیڑ جہاں چلی باقی بغیر سوچے سمجھے کہ اس نے یہ کہہ دیا تمہیں میں نے تحقیق نہیں کرنی اور اس کے لیے ایک جیش ہے دیکھئے کہ قرآن مجید میں یہ ارشاد ہے کہ اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو تمہارے لیے لازم ہے کہ اس کو جانچلو پہلے ایسا نہ ہو کہ بعد میں تمہیں پشتانا پڑے اور ایک اور ارشاد مبارک حدیث مبارک میں ہے کہ جس کسی نے کسی سنی سنائی بات کو آگے بیان بغیر تحقیق کے آگے بیان کیا جتنا وہ بیان کرنے والا جھوٹا اتنا ہی یہ آگے پہنچانے والا بھی جھوٹا چاہتا ہوں کہ تین پوائنٹ جن پر اس وقت یہ صلح یا ایک آپس میں مل کر چلنے کا عظم کا اظہار ہوا اور میری اس مالک تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ استعداء کہ بار الہہ ہمیشہ شیر و شکر رکھ ہمیشہ آپس میں محبتیں اتا فرما ہمیشہ کی اتا فرما ایک دوسرے کو برداشت کرنے کی توفیق اتا فرما ربنا آتینا فی الدنیا حسنا وفی الاخرہ حسنا وقینا عذاب النار ربنا تقبل منا انکنت السمیع العلیم وطبلئین انکنت تواب الرحیم وصلہ اللہ تعالیٰ خیر خلق ہی نور عرش سیدنا ومولانا محمد وعلا میں ایک بار پھر آپ سب حضرات کو خاص طور پر اس گاؤں والوں کو مبارک بات پیش سکھی رکھے شاہ